موسیقی محول پہ یقین رکھتے ہیں محنت پہ یقین رکھتے ہیں عظم ان کا ایسا کہ ہم سب سیکھتے ہیں ان سے بہت پیاری شخصیت چودری زہید رفیق صاحب سی اوہ سوان اسٹیٹ ان پرائی مارکٹنگ کے جیل سیکٹر ہیں اسلامباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن کے یوں تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو کر رہا ہے میں پوچھوں گا اتنا سب کچھ آ کر گھر کیسے لیتے ہیں اسلام علیکم کیسے زہید بھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت ش اور آپ پہ یہ بات صحیح آتی ہے کیسے دوزار دو میں میری شادی ہوئی اور اس کے بعد ہر بندے کا خواب ہوتا ہے اچھے مستقبل کے لیے تو میں بھی سوچتا تھا کہ میں کہیں باہر جاتا ہوں کام کرتا ہوں اچھا مستقبل بناتا ہوں تو میری بیوی نے مجھے مشورہ دیا کہ میرے بھائی اسلامباد میں ریل سٹیٹ کا کام کرتے تو آپ کیوں نہیں کرتی میں نے کہا مشورہ تو اچھا ہے میں اسلامباد میں آ گیا تو ایٹن میں لارڈز سٹیٹ کے نام سے میرے جو برادر ان لاز ہے ان کا آفیس تھا تو ان کے ساتھ میں نے پھر اپنے کام کا جون دوزار تین میں اپنے کام کا آغاز کیا حالات کوئی اچھے نہیں تھے میں نے میرے پاس آج بھی وہ رسید پڑی ہوئی ہے اور میں اپنے لڑکوں کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ محنت امانداری امت سے اب لگے رہے تو کامیابی میرا اللہ دیتا ہے تو چوبیس ہزار آٹھ سو رپے کا میں نے موٹسیکل خریدہ اسی موٹسیکل کے اوپر پھر ہم نے گلی گلی ملے ملے سروے کیا رینڈ کا کام کیا سیل پرچیز کا کام کی گیا تو یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا گراس روٹ سے آپ نے سٹارٹ کیا تو پہلی کمائی کتنی ہوئی اور کم ہوئی ہاں پہلی ہماری ڈیل ہوئی پانچ ہزار رپے تو ہم بڑے خوش تھے دونے میاں بی بی کے پانچ ہزار رپے دوزار تین میں بلکل پانچ ہزار رپے بھی ہم سمجھتے تھے بلکل بہت تھا آج تو خیر ہر چیز ہی جو پانچ لاکھ بھی کمال ہے تو میرا خیال ہے اب وہ سارا کچھ پیٹرول میں ہی چلا جاتا ہے بلکل بلک ہی کا آغاز کیا اور بڑے مطمئن تھے کہ کام میں لگ گئے ہیں اور بلکل یہ یقین بھی تھا کہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اب یہ یقین کی بات آپ نے کیا یہ بڑی اہام ہے ہم یہ دیکھتے ہیں زائد بھائی کہ اکثر پروفیشنل لائف میں کچھ ایک کاروبار ہو جاب ہو کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کچھ ایسے انسینٹ ہو جاتے ہیں کہ انسان ایک لمحے کے لئے سوچتا ہے کہ let's quit کچھ اور کرتے ہیں یہ لمحہ آپ کے اوپر آیا کسی وقت ہے بلکل یہ لمحے ہر انسان کی ز حالات تھوڑے مشکل ہو جائے تو ہر بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ میں کیا کام کر رہا ہوں اس سے کچھ بہتر کروں تو دوہزار پانچ میں جب دوہزار مشرف کے دور میں میں بہت پیسہ کمایا جب ہمیں سٹارٹ لیا تو مشرف کا دور آگیا اور ریل سٹیٹ کا جو بھوم آیا وہ اسی دور سے سٹارٹ ہوگے تو آج تک چل رہا ہے تو اس کے بعد دوہزار پانچ کا نزل آیا تو ایک دف مارکٹ اسلامباد کی بیٹ گئی ہم پھر یہاں سے ہم نے کچھ پیسہ موو کیا گوادر میں ہم گوادر چ چلے گیا وہاں پہ کافی پیسہ لگایا اور جو اپنا بھی تھا انگیسٹرز کے ہوئی تھا وہاں پہ بھی دوزارٹ کے بعد وہ مارکٹ بلکل سلمپ آ گیا ڈاؤن ہوگی تو ساری پیسہ ساری کمائی بلکل سمجھ لے کے ایک دفعہ پھر ڈوب گئی ختم ہو گئی اچھا پھر ہم واپس آئے واپس آب نے ہم نے کہا نہیں یار اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ہم مزید بہتر کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو ہم جو ایک میری کمرشل کے ڈیل ہو گئی پھر چھ چھوٹی چھوٹی ڈیل ہونا شروع ہو گئی دوبارہ پھر ہم نے ہم نے اپنے آپ کو ریکاور کیا کام شروع کر دیا پھر دو ہزار چودہ میں گوادر میں بھی بھوم آیا وہاں سے بھی پیسہ نکلا پیسہ نکال کے سی ڈی سیکٹرز میں کام کرتے تھے سی ڈی سیکٹرز میں بہت ساری مشکلات ہیں ایسے سیکٹرز جو بیس بیس سال سبی تک ڈیویل میں تو ہم نے تھوڑا سا اپنا روح سوسائٹیز کی طرف کر دیا ایسی سوسائٹیز جو بہتر کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو انہی دور میں میری فائیب جیو کے جو ہمارے دوست ہے اسمان صاحب انہوں نے نیا نیا اسلام جی لیون میں آفیس بنایا ٹھیک میرا خیال ہے کہ گلبرگ کے بعد انہوں نے جی لیون سے سٹارڈ لیا تو اسمان بھائی سے ملاقات ہوئی امیر علیہ سے امیر زہی سے بڑے اچھے دوست تھے تو ان کے ساتھ پھر ہم نے ہم نے کہا کہ نہیں یار کوئی ہم تھوڑا سا حالات واقعات محول کو چینج کرتے ہیں جو ریل سٹیٹ کا ایک عام سا نام ہے نا کہ یہ پ فائیب جی نے وہ ٹرینڈ چینج کیا انہوں نے مارکٹنگ کامپنی سٹارٹ کی انہوں نے اپنے ساتھ لوگوں کو انگیج کیا اور ان کو دیکھتے ہم نے بھی تھوڑا سا اپنے کام کو ایکسپینڈ کیا وسیع کیا تو ہم نے پھر دو سار چوتہ کے بعد اکٹھے ہی سفر کیا سوسائٹیز میں اور الحمدللہ جی بڑی انہوں نے بھی انہوں نے تو خیر بہت ہی ترقی کی ایک برینڈ نیم ہے پورے پاکستان میں تو ان کے ساتھ ہمیں بھی بیڑی پیجر آئی ہوئی بر سفر ہے جو کہ آپ کا آغاز ہوا فائیب جی کے ساتھ لیکن اس سے پہلے کہ جو حالات تو سو ایک جملہ میں ضرور کہوں گا یہ نہیں زائدہ ہی میں درست کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ نے یہ سوچ لیا یہ تھان لے کہ حالات اچھے ہوں یا برے ہوں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی اپنا کام نہیں چھوڑنا حالات اچھے برے تو ہوں گے یہ جی بیس سال کا جو سفر ہے نا ہم نے اس میں سے جو ایک جو ایک تی پوائنٹ ہے جو نچور ہے وہ ہم نے یہ سکھا ہے کہ حالات مندے ہوں حالات چنگے ہوں ہم آپ نے جو آپ کا کام میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے کیا بات ہے مندے حالات میں آپ زیادہ محنت کرتے ہیں آپ زیادہ لوگوں کو ٹچ کرتے ہیں آپ زیادہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو جو مندے حالات میں آپ نے محنت کی ہوتی ہے وہ چنگے حالات میں آپ کو پھر وہ بینیفیٹ دیتی ہے یا 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 یوں کہتے ہیں جو مندے حالات میں محنت کرتے ہیں چنگے حالات آپ لے کر آتے ہیں بلکل وہ پھر آپ کو بڑا فائدہ دیتی ہے تو آپ نے اپنی فیل کو چینج نہیں کرتے ہیں لیکن زائد بھائی ج حالات برے ہوتے ہیں اگر میں آج کے دور کی بات کروں اس وقت کی بات کروں جس وقت پلٹیکل انسٹیبلیٹی بھی ہے اور ایشوز بھی ہیں بہت سے سائی پیز ایسی جاں پہ انو سیز بھی نہیں ہے تو لوگ اس طرح سے گھفرہ پہ انویسٹ کرتے ہوئے بھی ہو اور سیز نے بھی پیسہ نکالا اس ان برے حالات میں مشورہ کیا ہوتا ہے آپ کا آپ چونکہ ادھر آپ ایکسپیرنس ہے آپ کا کہ حالات برے ہوں تو کیا کرنا چاہیے کیا کرتے ہیں آپ اور کیا کرنا چاہیے اس کی میں آپ کو ایک مثال سنا ہوں گا کہ جیسے ہی کوورڈ آیا گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ تمام جو افسیز بند کر دیں ہر چیز بند کر دیں تو میں نے سوچا یہ جو برے حالات ہوتے ہیں یہ تھوڑے ٹائم کیلئے ہوتے ہیں میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے میں نے اس کو انویسٹ کر دیا میں نے کچھ چھوٹ چھوٹے کمرشل اٹھا لیے اور میں نے کہا یہ لوگ پینک ہو گئے اور وہ مجھے بڑے سستے دل گئے میں نے وہ اٹھا لیے خرید لیے میں نے اپنی انویسٹمنٹ کر دی اب یقین کرے کہ وہ کوورڈ کے حالات میں مجھے اس میں سے بہت اچھا پرافٹ ملا تو یہ جو برے حالات ہوتے ہیں نا یہ تھوڑے ٹائم کیلئے اور یہ کتنا اچھا پوائنٹ آپ کی بات سے کہ برے حالات میں انویسٹ کرے گا ہاں کیونکہ ابھی کچھ قیمتیں کم ہوتی ہیں کچھ لوگ اپنی چیزیں بیچ رہی ہوتی ہیں آپ مندے حالات میں خریدیں اور چنگے حالات میں بیچیں اور جیسے ہی حالات بہتر آئیں گے یہ انشاءاللہ ایک دو مندہ تک حالات بہتر ہو جائیں گے ٹیکسز میں بھی کمی ہو گئی تو یہ آپ ابھی جو انویسٹ کریں گے اور انشاءاللہ اچھے حالات میں بہت اچھا کمائیں گے زبردست ہے آپ کی پرستائلیٹی سے آپ کی گفتگو سے آپ کے ہاں جتنے لوگ آ رہے ہوتاں سے اندازہ یہ ہم لگاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جوڑنے پر یقین رکھتے ہیں اسلامالی اسٹیٹ ایجنس اسوسییشن جنرل سیکٹری اس وقت کسی بلڈنگ پر ہم نظر دوڑائیں تو وہاں پر ہمیں بہت سے ریالیٹرز نظر آتے ہیں کسی مرکز میں آپ چلے جائیں وہ چاہے جیلیون مرکز یا کوئی اور وہاں پر ہمیں ریالیٹرز ہی ریالیٹرز نظر آتے ہیں ان سب کو جوڑنے پر آپ کا یقین پر آپ جوڑ کے رکھتے بھی ہیں کیسے کر پاتے ہیں یہ سچا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارا الیکشن ہوا دوہزار اٹھارہ میں سردار تاہیس ہم ہمارے پریزنٹ ہے میں جنرل سیکٹریم کے ساتھ کام کروں ہماری باقی پوری ٹیم بھی تو جب ہمارا الیکشن ہو رہا تھا تو اس میں جس میں بھی ہمارے دوست تھے جس میں فائیٹ جی نے بھی بڑا اہم کردار دا کیا ہمارے الیکشن میں ہمارے ساتھ چلے پورے شہر میں اس طرح بہندر لگے ہوئے تھے لوگ پوچھ رہے تھے جتنے بھی آپ کو پتہ یہ منسٹروں کا شہر ہے وہ کہ یہ کن کا الیکشن ہو رہا ہے تو ہم نے کہا یہ ان کا الیکشن ہو رہا ہے جو آپ کا الیکشن لڑتے ہیں کیونکہ ہر بڑے آدمی کا الیکشن کو ریال سٹیٹ وڑی لڑا رہا ہوتا ہے ہے تو وہ الیکشن ہم نے اپنا لڑا اور ہم نے ٹرنڈ چیز کیا اسلامباد اسٹری اینٹ اسوسییشن کچھ لوگ پہلے شکوہ کرتے تھے کہ یہ ہمیں لوگ ہمارے بچوں کو داخلہ نہیں دیتے یہ سمجھتے ہیں لیکن آج آپ کسی محفل میں چلے جائیں آپ کسی ایونٹ میں چل جائیں آپ گورنمنٹ کا ایونٹ ہو آپ پرائیویٹ ایونٹ ہو سب سے اگلی سوٹوں پہ جائیں ہم نے اپنے مرال آپ کیا ان کا جو وقار ہے وہ بڑا تو الحمدللہ اسلامباد سے ایجنٹ اسوسییشن نے بھی بڑا اہم کردار دا کیا ہے اور اس میں سے جتے بھی ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے دست و بازو ہیں اور انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے اس فیلڈ کو اٹھانے میں بے شک ایسی ہے آپ خود کن کن پروجیکٹس میں کام کرنا کو ترجیح دیتے ہیں اور کس کے ساتھ چل رہے ہیں کن پروجیکٹ کے ساتھ چل رہے ہیں دیکھے جی میں تو جو میں کام کر رہا ہوں میں نے اور فائر جی نے ہم نے ٹاپ سیڈی میں ان کا بھی ایک پلازا بند رہا ہے الحمدللہ وہ ابھی کنپلیشن کے فائیو جی ایم پوری ایم اس کے ساتھ میرا پرائیم مال بنائے تو ہم تو اب جو پروجیکٹس کچھ اپنے کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو میرے پاس کچھ دوست احباب مجھ سے فون کرتے ہیں مجھ سے مشورہ لیتے ہیں تو سمارٹ سیٹی ہو یا موٹروے سیالکوڈ موٹروے سیٹی ہو تو وہ سوسائٹیز جہاں پہ مجھے کچھ لوگ مجھ سے پوچھیں تو میں ان کو ریفر کر دیتا ہوں عثمان خان ہے عمیر علیہ سے جن پہ ہمیں یقین ہے کہ یہ لوگوں کو اچھا مشورہ دیں گے ان کی اچھی انویسمنٹ کریں گے تو میں بہت سارے دوستوں کو فائیو جی کا بتاتا ہوں اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں نوملی نظر نہیں آتی اس لئے ہم اس سے ایزلی ڈیجسٹ بھی نہیں کرتے کہ جب کوئی کال کرے آپ کو مجھے انویسٹ کریں تو آپ فوراں سوچتے ہیں میرا کیا فائیدہ اور آپ اپنے ہی کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرواتے ہیں جس میں آپ کو فائیدہ نظر ہے بٹ آپ ریفر کرتے ہیں اس کی طرف جو سب سے بہتر مارکٹ میں نام رکھتے ہیں جیسے کہ فائیو جی اور آپ ریفر کریں گے ساکر موٹا بے سیری یا سمارٹ سیری یا ہور سمارٹ سیری اور آپ ریفر کریں گے جب فائیو جی کے پاس ہیں یہ سوچ تو نظر نہیں آتی ہمیں جنرلی لیکن نہیں نہیں اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ جب آپ سے کوئی بندہ مشورہ لیتا ہے کہ یار میں نے اس جگہ پر انویسٹ کرنا ہے تو چونکہ میرا وہاں پر اتنا تجربہ رہی ہے ٹھیک میں سب سے پہلے وہاں پر دیکھوں گا کہ ٹاپ فائیو سکاونٹس ہیں تو اس میں سے میں پھر ان کو کہوں گا یار آپ اس بندی کے پاس چل جائیں اس کو میں کال بھی کر دیتا ہوں وہ آپ کی انویسٹمنٹ اور آپ کو بہترین مشورہ دے بلکل صحیح ہے میں نیت وصف تو نہیں پوچھوں گا آپ کے لیکن چوبیس ہزار آٹھ سو کی موٹ سائیکل لینے کے بعد آج ٹوانی ٹوانی ٹو میں آپ کے پاس کیا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم نے بیس سال ایک ہی فیلڈ میں بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ امامداری کے ساتھ جو کام کیا اس کے اللہ نے اللہ اللہ تعالیٰ نے سلا دیا اللہ تعالیٰ آپ کو جب آپ محنت کرتے ہیں تو مالک ریوارڈ آپ کو ضرور دیتا ہے تو آج الحمدللہ آج ہم ہم زیڈ ایکس کے اوپر ہیں ویڈ کے اوپر ہیں اور یہ گاڑیاں ہیں اللہ اللہ کا کرم ہے یہ ہماری کوئی اس میں بہترین نہیں ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ چوبیس ہزار آٹھ ہوگا موڈ سائیکل خریدہ اس شہر میں آئے محنت کی اور اللہ نے ساتھ کچھ دیا یہ سیتنے لائک بات ہے کہ ہم جنرلیاں گھبرا جاتے ہیں آغاز میں گھبرا جاتے ہیں محنت سے گھبرا جاتے ہیں آگے بڑھنے پر اس طرح یقین نہیں ہوتا جب خود پر یقین ہونا اور ایک اچھا ساتھ مل جائے تو پھر بہت آگے جاتے ہیں یہ جو اتنے اچھے سپیکر ہیں یہ کیوں ہیں اتنے اچھے سپیکر تو سرکار دو جہاں رحمت العالمین وہ موضوع تھا اور میں نے تیسری کلاس میں میری پہلی سپیچ جو تھی وہ سیرت النبی تھی فرسٹ پرائز لیا تھا ٹھیک ہے اور نائنٹین نائنٹی سکس میں نے کالج دور میں میری آخری جو سپیچ کالج لائف کی تھی وہ بھی سیرت النبی بھی تھی اس پہ بھی میں نے فرسٹ پرائز لیا تھا اور اس کے بعد تو اس کے بعد پھر آئی یہ سیاسی تقریروں میں آگئے جو پھر چلتے گئے چلتے گئے سیکھتے گئے بولتے گئے آج آپ ایک برینڈ ہیں اس کے پیچھے کرنے کیوں کہ اوپر اللہ نیچے فائیو جی کے کتنی اس میں سپورٹ ہے جو بہت سارے بھائی ہیں جو سپورٹ دیتے ہیں اس میں فائیو جی کے بھی بڑی سپورٹ ہے جس میں عثمان خان عمیر علیہ عزیز ان کے پورے ٹیم وہ بڑی محبت دیتی ہے جی ہمیں اپنے ایونٹس پر بلاتی ہے اس میں یہ بڑی محبت دیکھی ہے ہمیں بڑا بڑا ہمارا وہ ریگارڈ کرتے ہیں بڑی محبت ان سے بازو ہوتے ہیں اور جہاں پہ بھی ہمیں ضرور تو ہم ان سے خرچہ بھی کرواتے ہیں تو یہ ایک 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 کلیکٹیو ایفرٹس ہوتی ہے جتنے بڑے کام کو سمالنے کے لیے کیلہ بندہ نہیں کر سکتا تو فائیو جی کا ہمارے سپورٹ بڑا اچھا ساتھ اور یہ ہی ساتھ چلتا رہے گا ہی ساتھ سلتا رہے گا دوستی بڑتی رہے گی بہت چکریا چالی زائید رفیق صفحات موجود تھے ان کی کامیابی کا سفر طویل ضرور ہے نہیں تقریباً بیس سال لیکن ہم نے کوشش کی چل منٹس میں آپ کے سمجھ رکھیں ضرور تاکہ ہم یہ سیکھ پائیں سمجھ پائیں جب آپ کو یقین ہونا خود پر تو کامیابی آپ سے دور نہیں ہوتی خیال رکھئے شکریہ